ایک ڈیفرنٹ سطح کا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے یہ ایک ڈیفرنٹ سطح کا سوال ہے یہاں کا نہیں ہے کیونکہ ہم احساس کے پروگرام پر بات کر رہے ہیں اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے لیکن اس میں میں آپ کے اس بات سے ہنڈد پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہوں میں جب امریکہ میں پڑھانا شروع کیا تو مجھے میرے لیے ایک حیرانی کی بات تھی کہ جو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اس میں سب سے زیادہ نمبر میں جو سٹوڈنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں وہ چائنیز اور انڈیان ہوتے ہیں اب چائنیز کی اگر آپ انگلیش کا کمپیرزن کریں میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارا دوست ملک ہے بھائی ہے فینومنل کنٹری لیکن کمپیرٹیب لی ہمارے ملک سے اگر انگلیش تو ہمارے لوگ زیادہ فلونٹلی بول لیتے ہیں کیونکہ ان کی لینگوز اور ہماری لینگوز کا فرق ہے پھر بھی ان کو زیادہ تو انگلیش پہ سکور بہت ٹاپ نہیں ہوتا تھا تو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ ہمارا فوکس نہیں رہا یہ ایک پولیسی لیول کا question ہے اس پہ ہونا چاہیے اور پہلا فوکس میرے نزدیک سب سے زیادہ elementary پہ پھر middle پہ پھر high school پہ اور پھر جب ہمارے پاس resources بچے تو وہ ہمیں universities پہ لانا چاہیے ہم نے الٹ شروع کیا ویسے اوپر سے نیچے لیکن چلے یہ ہم اب ہمیں کیونکہ سمجھ آ رہی ہے پنجاب میں اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے جیسا میں نے آپ کو کہا پنجاب کے جو education minister ہے he is very very meticulous about his primary elementary education کہ اس کی پیڈاگوجی کیا ہوگی اس کا material کیا ہوگا teaching techniques کیا ہوگی so انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ہم اگلے سالوں میں not as a تحریک انصاف میں بات نہیں کر رہا میں as a پاکستانی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اس کو سیکھیں گے اور اس کو آگے بہتر کریں گے ہم آخری دو سوال لیں گے یہ ایک بہتر ہے میرا عیدنس کو پلشن ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مغلی سیکھٹری مغلی سیکھٹری ہم میں بات کی ہے schools کو بھی ڈسکس کی ہے لیکن کالجز کا ذکر نہیں ہے postgraduate colleges پہ ہوتے ہیں اپنے تو سکولنٹس کو بارے میں اس کو بتا دیں اور دوسرا اٹر یہ ہے کہ ایڈورٹیسمنٹ کے حوالے سے جو کمینٹ جاری کی سکولنٹس کی ایسی ہے ایک کنسی کرنے دن نور ایک سکولنٹس ایسا بھی ہے جو اس عبیت نہیں ہو سکا تو اس کے لئے ایڈورٹیسمنٹ یا سوشیل میڈیا کے یوز یا پھولیدیسمنٹ کے لئے میں اس پارے میں آپ کی کیا بات سکتے ہیں کہ جو آپ کی پورٹل کے اندر یہ کالم موجود ہے لیکن جو گریڈویٹس کالجز ہیں اس کا کالم موجود نہیں ہے اس کا پورٹل کے اندر شامل کر دیا جائے جو آپ کی فیڈبیک ہے پورٹل کی وہ well taken یہ undergraduate scholarship program ہے اور اس میں جو colleges ہیں وہ جو universities سے affiliated ہوتے ہیں وہ بھی اس کے دائرے کار میں آتے ہیں آپ کی بہت اچھی فیڈبیک ہے وہ ہم اپنے implementing agency سے بلکل discuss کر لیں گے جو آپ advertisement کی جو فرما رہے ہیں وہ اگلے سال ہمارا اگلے سال کا جو cycle ہے جو june 2020 میں شروع ہوگا اس میں ہماری پوری کوشش advertising پہ اس لیے ہوگی تاکہ وہ students جو کبھی apply سوچ ہی نہیں سکتے undergraduate education کا ان تک یہ آواز پہنچے بتائیے میں انفیکٹ میرم کی بات کو add کروں گی جو جن colleges کیا بات کریں وہ جتنے affiliated colleges ہوتے ہیں universities کی وہ understood ہے column نہ بھی ہو تو یہ understood ہے کہ وہ بچے affiliated colleges کس میں apply کر سکتے ہیں بہت جیسے میڈم نے کہا آپ کی feedback کو دیکھتے ہیں وہ column بھی اس میں add کریں گے دوسری بات advertisement ایون اگر ہم جون کے بعد بھی اس کو اور طریقے سے advertisement کریں گے لیکن ابھی بھی جو ہم نے current procedure کیا ہے اس میں ہم نے تمام جن universities کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ proper نہ جانے والا banner یعنی permanent banner جو ہے وہ احساس program کا ہوگا جتنے students ہیں اگر ان کو اگائی نہیں ہے تو prospectus میں date جس نہ schedule ہوتا ہے کہ آپ کے admission schedule ہے deadline of applications ہے اس میں احساس کا proper ذکر ہوگا تو یہ تو دو وہ ضروری چیزیں ہیں جس میں at least ہم یہ insure کرنے کے کوشش کریں کہ کوئی بچہ ہے بچی یہ نہ کہے کہ جب میں پتا نہیں چلا تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلسل جو ہے ہم لوگ اس کی advertisement بھی کر رہے ہیں سب سچ کر رہے ہیں بر یہ دو چیزیں جو ہم نے فالی طور پر بھی ان کو رائج کیا ہے دو لاک کا ٹارگٹ رکھا گیا تسٹورٹس کے لیے جو ابھی جس میں مجائز باقی ہے تو مسائل بہت سارے ہیں کیا فالیسی کو revisit کر کے مزید طلبہ کو اسی سال جس کا ایسی دو لاک چار سال کے لیے ہے دو لاک چار سال کے لیے پچاس ہزار ایک سال دیکھئے اگر آپ نے اس پرس کانفرنس سے ایک چیز لے جانی ہے تو وہ ایک بہت اہم چیز جو scholarship پروگرام کا scale جب سے ایچی سی بنائے پچھلے بیس سال میں انہوں نے تقریبا انتیس ہزار need based scholarships دی ہیں اور اس میں جو اکثر need based undergraduate scholarships ہیں وہ foreign funding سے دی جاتی تھی یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس scale کا need based scholarship حکومت پاکستان اپنی جیب سے دے رہی ہے 20 سال میں 29 ہزار اور ایک سال میں 50 ہزار اور وہ بھی اپنی جیب سے وہ بھی جو 29 ہزار undergraduates ہوتے تھے وہ کوئی حکومتوں کی اپنی policy نہیں ہوتی تھی وہ donors پیسے لے کے آتے تھے اور ایچی سی ان کو implement کر دیتی تھی تو ایچ ایک بہت اہم چیز ہے ری ایڈوکیشن کی سپلائن ڈیمانڈ کے سوال کر رہے ہیں ہر ایریا میں اپنے ادارے موجود ہیں آج بات ہو رہی ہے احساس کی ایک سپیسیفک سکیم کی اور احساس کی بہت سی سکیم جیسے کہ آپ جانتے اس سکیم کا ایک سپیسیفک مقصد ہے اور وہ یہ ہے لڑکیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں ماں باپ کہ لڑکیوں پر شادی پڑھانا ہی نہیں ہے جو لڑکے ہیں ان کو مزدوریوں پر لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ کالج کی فیس دی دے سکتے وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں وہاں سے شہروں میں نہیں بھیج سکتے کھانا کھائیں کرائے آنے جانے کے کیسے دیں یہ ریال ایشیوز ہیں جو ہم کالجز میں دیکھتے ہیں یہ اس طبقے کے سٹوڈنٹ کے لیے یہ سکولشپ مختص کی گئی ہے اس وجہ سے تاکہ جب وہ پڑھ لیں گے تو اپنے گھرانوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لا سکیں گے تو اس میں وہی آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں گربت سے متعلق جو بہت احساس کی سکیم ہے اس میں ایک سکیم کا یہ مقصد ہے اور اس کے لیے یہ کابش ہو رہی ہے ہمیشہ میں یہی کہتی ہماری جو حد تلوسہ کوشش ہے کہ حق داروں کو ان کا حق ملے اور یہ چیز غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائے تو آج اس پریس کانفرنس کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ گلف فام آئی ہیں جن کا غزر سے تعلق ہے شایدہ پروین آئی ہیں 44 115 ایل چک میا چننو سے اور ہمارے ساتھ احمل خان پشین سے بھی ہمارے ساتھ آج تشریف فرمائیں یہ سکولشپ ان کے لیے اور ان جیسے پچاس ہزار سٹونٹ کے لیے اور اینڈ میں میں دوبارہ یہی کہوں گی پہلی دفعہ حکومت نے اپنی جیب سے پچاس ہزار سکولشپ سالانہ اور دو لاک اوور فور یئرز پہلی دفعہ حکومت نے اپنی جیب سے دیا اور اس کا کوئی ایسا معازنہ آپ نہیں کر سکتے ان 29,000 سکولشپ اوور 20 یئرز جو کہ ڈونر ایجنسیز کے کہنے پہ دی گئے ہیں تو آپ آج آنے کا یہاں بہت شکریہ ایک ڈیفرنٹ سطح کا سوال ہے یہاں کا نہیں کیونکہ ہم احساس کے پروگرام پہ بات کر رہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے لیکن اس میں آپ کے اس بات سے 100% اگری کرتا ہوں میں ایک چھوٹا ساتھ جواب دیتا ہوں میں جب امریکہ میں پڑھانا شروع کیا تو میرے لئے ایک حیرانی کی بات تھی جو امریکہ کی بھائی ہے فنومنل کنٹری لیکن کمپیرٹیب ہمارے ملک سے اگر انگلیش تو ہمارے لوگ زیادہ فلوینتلی بول لیتے ہیں کیونکہ ان کی لینگوز اور ہماری لینگوز کا فرق پھر بھی ان کو زیادہ تو انگلیش پر بہت top نہیں ہوتا تھا تو ماتھماتکس تو ماتھماتکس آپ کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ ہمارا فوکس نہیں رہا اس پہ ہونا چاہیے اور پہلا فوکس میرے نزدیک سب سے زیادہ ایلیمنٹری پہ پھر میڈل پہ پھر ہائی سکول پہ اور پھر جب ہمارے پاس ریسورس بچے تو وہ ہمیں یونیورسٹری پہ لانا چاہیے ہم نے اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے جیسا میں نے آپ کہا پنجاب کے جو ایڈوکیشن منسٹر ہے اس کی پیڈگوجی کیا ہوگی اس کا میٹیریل کیا ہوگا ٹیچنگ ٹیکنیکز کیا ہوں گی سو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ہم اگلے سالوں میں ناٹ ازا تحریک انصاف میں بات نہیں کر رہا میں ازا پاکستانی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اس کو سیکھیں گے اور اس کو آگے بہتر کریں گے ہم آخری دو سوال لیں گے